بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ کی سٹڈی کر رہے تھے اور پہلے تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پہلے تو قرآن اور سنت میں جو احکامات ہیں اس کی سٹڈی کی اور اس کے بعد پھر آگے چلتے چلتے آج کل کے موڈرن زمانے میں جو جو questions آتے ہیں دین سے متعلق تو وہ ہم نے پوری discussion ڈیٹیل سے کر لی تھی اور پھر ہم school of thoughts میں کیا بنے اور ان کے اندر یہ پچھلے lecture میں ہم لوگ ایک تقلید اور اجتحاد کے ایشو پر بات چل رہے تھے تو اس وقت رمنی طور پر بات ہوئی تھی کہ کچھ اس کے negative اثرات آئے تھے تو آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آخری lecture ہمارا چلے گا کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ علم الفقہ اب modern time میں کس طرح سے چل رہا ہے آج کل معاملہ جو لیکن اب ظاہر ہے اس کے لئے historical ایک پورا background ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو اس لئے یہ lecture اس پر ہے کہ فقی مسالک پر منفی اثرات کیا ہے دیکھیں کہ علم الفقہ ہے کیا کہ انسان جس طرح سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے question answers کرتا اور پھر اس کے بعد تو پھر یہ ایک بقاعدہ قانونی شکل بھی بن جاتی ہے تب یہ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ مسلمانوں کی حکومت جب تاجکستان سے لے کے سپین تک بنی تو اس وقت مسلمانوں کو ضرورت فیل ہوئی کہ وہ ایک اپنے ملک کے قانون جو ہے وہ بنا ہے اچھا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دنیاوی معاملات میں اتنا فوکس نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو یہی کیا تھا کہ جو دین کے قرآن کے اور سنت کے حکامات تھا اس پر ہی فوکس تھا اور دنیاوی معاملات جس طرح سے دنیا میں چل رہے تھے اس کو continue ہی کیا اگر اس میں کوئی چیز قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اس کو انہوں نے روکا تھا اور لوگ جو جو بھی question آتے جواب آتے تابعین میں بھی یہی دور آیا لیکن پھر اس کے بعد آتے آتے اب ضرورت فیل ہوئی کہ مسلمان ایک اپنے قانون بنائیں تو پھر اب یہ ہزاروں سوالات پورے پرائیوٹ جوابات سکولرز دے چکے تھے اور اہل علم کا شوق زیادہ اس میں develop ہو رہا تھا تو حکمرانوں کا انتخاب ہوتے رہے چلتے رہے نئے نئے اچھا صحابہ کرام میں تو بڑا ایزی لی رہا معاملہ لیکن اس کے بعد پر یہ حکومت خاص طور پر بنو امیہ کی پاور بن گئی تو انہوں نے اپنی فیملی کے اندر ہی حکمران جو ہے وہ انتخاب کرنے لگے لیکن ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں اور پھر بنو عباس نے حکومت پہ کنٹرول کر لی اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے اگلے اگلے نسل در نسل ہی انہوں نے اپنی فیملی میں سے لوگوں کو انتخاب بلکہ کیا بلکہ آپس میں جنگیں بھی کرتے رہے سلسلہ وہ چل رہا تھا اچھا اس کے بعد تو پھر بنو عباس کی اگرچہ حکمران جن کو خلیفہ کہتے تھے تو وہ تو تھے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا تھا کہ خود ان کے گورنرز انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوئے تھے تب یہ چوتھی اور پانچمی صدی میں علم الفقہ کی سیچویشن کیا بن گئی اچھا اس میں ہوا یہ تھا بنو عباس کے زمانے میں سکول آف تھوٹ علم الفقہ کے بن گئے اور انہوں نے انہی کو ہی کہا کہ بھائی آپ یہ اسپیشلی حکومت کے قانون بنائے تو وہ کیا جیسے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو سٹوڈنٹ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو کہ چیف جسٹس بنے انہوں نے پورے قانون بنو عباس کی حکومت پہ کر لیا اچھا اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے جو سٹوڈنٹس تھے تو ان کو جا کے سپیم میں ایک بہت االہ درجہ کا سٹیٹس بن گیا تو انہوں نے وہاں پہ ایک پورا قانونی دھانچہ جو ہے وہ سپین میں بھی بن گیا اور وہیں سے پھر اثرات مراکو لیبیا الجزائر ان سب میں زیادہ رہا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو سکول آف تھوڈٹ وہ زیادہ ایجپٹ ایجپٹ سے لے کے لیبیا لیبیا سے چلتے چلتے پھر انڈونیشیا ملیشیا تک وہ پہنچتا رہا تائم ترس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ چوتھے اور پانچویں صدی میں علم الفقہ جو ہے کیا بن گیا تھا کہ فقہہ کے کام کی نویت اب کیا ہوگی تھی تکمیل تکمیل کا مطلب کہ اس کی ایکسپلینیشن تکمیل کرنا اس کو کمپلیٹ کرنا جو جو questions رہ گئے ہیں باقی ان کو بھی ہم کر لیں ترجیح کہ اب ظاہر ہے کہ پرانے scholars جو جو جس نے جو research کی اختلاف بھی ہوا تھا تو اب اس کو selection کرنا کے کونسا بہتر ہے مثلا جیسے ہنفی school of thought میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت independent اپنے طریقے کو research انہوں نے کی تھی اور ان کے students جو ہیں وہ ان سے بھی اختلاف کرتے تھے اور بالکل independently محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پھر بھی ملتے تھے اور چلتا رہتا تھا معاملہ تو اب لیکن اب چوتھی صدی پانچویں صدی ہجری میں الگ الگ حکومتیں بن چکی تھی مسلمانوں کی تو اب اس میں یہاں پھر آیا کہ selection کریں کہ کس کے point of view کو ہم یہاں پہ قانونی دانچہ میں لے کے آئے تو وہ چل رہا تھا سلسلہ اور پھر رسول فقہ پہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے ایک پہلی بک اس پہ لکھ دی تھی اس کے بعد سے دوسرے school of thoughts کے scholars نے انہوں نے بھی بکس لکھی اب فقہہ کا ایک پورا سیاسی عروج کا یہ period تھا کہ وہ جس حکومت میں بھی ہوتے تو اسی کے بیروکریٹس انہی کے judge اور جو اعلیٰ status کے لوگ تھے تو وہ ہی تھے تو اب آکے یہ اخلاقی انحداث آنا شروع ہوا جس میں تاثب بھی آنا شروع ہوا کہ یار یہ ہمارا school of thoughts ہے اس میں یہ اور یہ جو دوسرے ان کو اگلوں کو ان کی حیثیت کو کم کیا جائے شدت پسندی بھی اسی میں آنے لگی مفاد پرستی بھی آنے لگی کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے اپنے benefit کو حاصل کرنے کے لیے وہ کرنے لگے جو پرانے سکولر سے وہ نہیں ایسے کرتے تھے لیکن اب چوتھی پانچمی صدی میں فقہہ میں اس قسم کی حرکتیں اور شخصیت پرستی بہت آنے لگ گئی تھی اس لیے کہ ان کے school of thought کے جو بڑے بڑے سکولر گزر چکے جو ظاہرہ دو تین چار سو سال پہلے فوت ہو گئے تو بس انہی پہ عقیدت کرنا اور انہی کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا اور اس طرح کی حرکتیں آنے لگی تو اب آکے تقلید کا ابتدائی دور شروع ابھی ہوا یہ سلسلہ کہ بس ہی ہم نے تو ہمارے بزرگوں نے جو سوچ لیا وہی ٹھیک ہے اب اگلہ سب غلط ہے مزید آنے ہی نہیں دیرا دوسروں کو آنے ہی نہیں دیرا اجتحاد کا دروازہ استہ استہ بند ہونے لگا جو پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ہزار سال گزر گئے نہیں ابھی یہ سٹارٹ ہوا تھا یعنی ابھی تقلید عام نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی اتنا سلسلہ ہوا تھا کہ اب لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے سکول آف تھارٹ کو ایک اپنا سٹیٹس بنا دینا وہ ایک سٹیٹس بن گیا لیکن اہل علم میں پھر بھی اختلاف ہوتا رہا چلتا رہا لیکن یہ جمعود کا جو پیریڈ اگر ہجری کلندر میں آپ کہیں تو فور انڈر سے فورٹین انڈر کہہ لیں ہجری کلندر میں دیکھنا ہے اسی کلندر میں دیکھیں تو ون تھاؤزن ٹین اور نائنٹین ایٹی تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اب اس کے لیے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا شاہ علی اللہ بہت بڑے سکولر جو کہ انڈیا کے سب سے بڑے ٹاپ کے سکولر گزرے ہیں سیونٹین سکسٹی ٹو میں غالبا سیونٹین سکسٹی ٹری میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بک بالغہ میں پورے اس بیک گراؤنڈ کو انہوں نے بیان کیا ہے اب وہ فارسی میں ہی لکھتے تھے تو میں نے ان کا ارشادات کا ترجمہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں وہ فرماتے ہیں ان ادوار کے بعد کے لوگ ادھر ادھر جانے لگے ان میں سے نئے نئے امور پیدا ہوئے ان میں علم فقہ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا اس کی تفصیل غزالی کے بیان کے مطابق یہ ہے اچھا غزالی جو ہے یہ سائکولوجی کے اور 505 ہجری جو ایسی کلینڈر میں 1111 ایسی کلینڈر میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اتنی پرانی بات ہے انہوں نے کہا کہ جب ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کا دور ختم ہوا تحکومت ان لوگوں کو مل گئی جو احکام اور فتوہ کے معاملے میں ناہل اور کمزور تھے یہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ حکومت کے چلانے کے لیے فقہ سے مدد پلب کریں اور ہر طرح کی صورتحال میں انہیں اپنا ساتھی بنا ہے اس طور میں ایسے علماء موجود تھے جو پرانے طریقے کار پر قائم تھے اور دین کی عزت برقرار رکھنے کو لازم سمجھتے تھے جب انہیں حکومتی معاملات میں طلب کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اسے بچنے کی بھی کوشش کرتے تھے دنیا پرستی سے اس اعراض کی وجہ سے اس طور کے علماء اور عیمہ کی عزت اور مرتبہ برقرار رہی بات میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو جاہو منصب یعنی جاہو منصب کیا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ درجہ کا سٹیٹس حاصل کرنا اور عزت حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے لگے جس کے بعد اس کے بعد مطلوب کی بجائے طالب بنتے چلے گئے وہ لوگ جو بادشاہوں کے دور کے دور رہنے کی وجہ سے عزت رکھتے تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی وجہ سے ذلت کا شکار ہو گئے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق دی تو یہ ایک ظاہر ہے کہ جو دنیا پرست لوگ تھے وہی فقہہ بننے لگے اور وہی بہت اچھے اچھے سٹیٹس ان کو ملا اور پھر وہ گورنمنٹ کے بہت یعنی ہارز رپارٹمنٹ کے ہیڈ بننا جج بننا اور اس طرح کا تو ایک سٹیٹس بہت بن گیا اور وہ دنیا پرستی آنے لگی پھر شاہ علی اللہ مزید بیان کرتے ہیں کہ ان سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے علم القلام یعنی عقائد کے فلسفے کا علم میں تصانیف مرتب کی اب یہ کیا تھی کہ یہ ایک فلسفے سے متعلق جو جو زمانے میں جو جو questions تھے تو وہ اس پر بیسے چلنے لگی یہ لوگ اس علم سے متعلق مختلف حارہ اکٹھا کرنے ان کا حوالہ دینے سوال جواب کرنے اور بحث و مباعثہ کی طریقے کار تیہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے اس کے نتیجے میں جو کام سینہ بسینہ ہو رہا تھا وہ اب منظر عام پہ آنے لگا اب دیکھیں اسی طرح کا پھر وہ آیا کہ وہ مناظرے بھی اس طرح کے بننے لگے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا مناظرہ کا پہلے زمانے میں تو یہ ہی تھا کہ دو سکالرز نے کوئی discussion کی ہے صرف بیٹھے ہوئے اور بڑی عزت سے ایک دوسرے سے اختلاف ہے تب بھی اختلاف ہو کے تب بھی بیٹھ کے جناب اکٹھے بیٹھ کے اس زمانے کا کہوہ بیٹھ کے پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں محبت کے ساتھ ملجل رہے ہیں اختلاف بھی کر رہے ہیں اور پھر اختلاف کر کے بھی پھر گلے لگا کے چلے بھی جاتے تھے لیکن اب چونکہ دنیا پرستی آگئی تھی تو ہر ایک status کے چکر میں اس میں پڑ گیا اب بادشاہوں نے اپنی تفریق خاطر فقہ خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور شافیر امت اللہ علیہ کے مذہب مذہب سے مراد ان کا سکول آف تھوڑ سے متعلق بحث مباسوں کو فائنانس کر کے اس کی حوصلہ فضائی کرنا شروع کر دی لوگوں نے علم کلام اور دیگر علمی فنون کو چھوڑ دیا اور شافیر اور حنفی مقاتب فکر کے اختلافی مسائل میں سپیشلائز کرنے لگے انہوں نے امام مالک سفیان صوری اور رحمت بن حنبل رحمت اللہ علیہ بغیرہ کے معاملے کو تو پسے پشت کر دیا ان سب کو تو اگنور کر لیا کہ اصل بادشاہ ان کو فائنانس کر رہے تھے کہ شافیر اور حنفی کے جو سکول آف تھوڑس کے جو جو بھی اختلاف ہیں اس پہ بیسے کروانے میں ان کو پیسے بھی دینے لگے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سب اس لئے کر رہے ہیں کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کیا جائے مختلف مقاطب فکر کی خامیوں کو بیان کیا جائے اور فتوہ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے وہ لوگ جس کے معاملے میں نتائج اخذ کرنے اور تصنیف و تعلیف میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے تو اس میں انہوں نے بہت سی اقسام کی بیس و مباسے اور تصنیفات مرتب کی اور آج تک اسی کام میں مشغول ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نازل کرنے کا مقصد کیا یہی تھا کہ جو کچھ بات کے عدوار میں ہوتا رہا برحال ایسا ہی اور ہوتا رہا اب یہ شاہ علی اللہ صاحب کا انتقال سیونٹین سکسی تری میں ہوا تو اب دیکھئے کہ انہوں نے یہ غزالی صاحب کی بھک کو جو وہاں سے انہوں نے یہ پورا سینیریو کو بیان کیا تو غزالی صاحب کو انتقال 11-11 میں ہوا دیکھیں کہ اس سے 600 سال تقریبا غزالی صاحب سے لے کہ شاہ علی اللہ تک اتنا رہا تو انہوں نے یہ سینیریو بیان کیا اور وہاں سے پھر میں مزید ایڈ کرتا ہوں کہ یہی سلسلہ وہ آج تک جاری ہے میں نے 1980 تو ایک خاص پوائنٹ کی وجہ سے نوٹ کیا تھا لیکن حقیقتا یہ ابھی تک یہی سلسلہ یہی مناظرے اور یہی بلکہ یہ تو پہلے زمانے میں تو صرف بیسیں چلتی ہوتی تھی کتابوں کے اندر لیکن پھر وہ چلنے لگے کہ اس طرح کے مناظرے کے ایک پور ہر ایک جتھا اپنے جتھے کو لے کے آ جاتے اور پھر جناب بیسیں وہ چلتے اچھا اس سے پہلے صرف بادشاہوں میں چلتے تھے تو ایک طرح کا کفیشن ہی وہی مہین پہ تھا لیکن اتنا آیا اور اب آکے اب تو آپ کو یوٹیوب میں بھی نظر آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے پہ مناظر ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ ہوا پھر شاہ علی اللہ سب مزید اس میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو اندھی تقلید پر مطمئن ہو گئے لا شعوری طور پر تقلید چونٹی کی رفتار سے اس کے سینوں میں سرائط کرتی چلی گئی اس کا سبب فقہہ کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور آپس میں غیر ضروری بیس مباعثہ کرنا تھا جب بھی کوئی ایک شخص اپنا نقطہ نظر پر بیان کرتا تو دوسرا اس کے بالکل الٹ فتوہ جاری کر کے اس کی تردید کرنے لگتا اس پر ان کا مناظرہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کہ کوئی شخص قدیم علماء میں سے کسی کے واضح رائے سامنے نہ رکھ دیتا یعنی مناظرہ میں بھی اب وہ پروف کہاں سے کرنا ہے وہ جناب کسی پرانے نے دیکھا جناب انہوں نے یہ فرمایا تھا یہ دیکھے تو اس طرح کا وہ آیا تو یہی اگزیمپلز آپ کو ابھی بھی یوٹیوب میں آپ کو نظر آئے گی آج کل بھی پھر تقلیدی روش میں اضافے کی ایک وجہ عدالتی ججز کا ظلم و ستم بھی تھا ایک قاضیوں نے غیر اب دیکھئے کہ اس میں بلی وقت جب قاضیوں نے غیر منصفانہ فیصلے کرنے شروع کیے تو وہ پیشا ورانہ دیانت داری چھوڑتے چلے گئے اور ان فیصلوں کو قبول نہ کیا جانے لگا اور تو اس سے پہلے کیے گئے عدالتی فیصلوں کے مطابق نہ دی تقلیدی روش میں اضافے کی ایک اور وجہ لوگوں کی مذہبی رہنوائی کی جہالت بھی تھی لوگ ان لوگوں سے فتوہ طلب کرنے لگے جنہیں نہ تو حدیث کا علم طور نہ ہی تخریج یعنی ریسرچ کرنا اس کے طریقے کار پہلے سے موجود قوانین ان کو نئی صورتحال میں منتبق کرنے کا طریقہ کار یعنی یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ پہلے جیسے قانون بنا تو اس کو آگے اس کی امپلیکیشن کرنا تو یہ اس کا علم تھا تو یہ چیز آپ بعد کے دور کے لوگوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں ادن حمام بغیرہ نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے یہ وہ وہ بھی تھے جو اپنے تہیں یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسماع الرجال اور جرع تعدیل کی فنون کی بنیاد رکھ رہے اچھا یہ علم الحدیث میں ہم اس کی ریسرچ کریں گے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اس کے لیے وہ قدیم اور جدید تاریخ سے متعلق روایات جمع کرنے لگے تو اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے عجیب و غریب روایات ہی کو اپنا مقصد بنا کر ان کو چھان بھی ان شروع کی تاکہ وہ پتا چلے کہ جالی روایت کیوں ہے کیوں نہ یعنی اس میں تو کیا ہوا کہ جالی حدیث اور جالی معاملات وہ بھی چلنے لگے تو پھر آگے شاہ علی اللہ مزید دیان کرتے ہیں انہیں ایسے لوگ بھی تھے جو حصول الفقہ میں غیر ضروری بیس و مباسہ کرنے لگے اور ہر ایک نے اپنے اپنے مکتب فکر کے لوگوں کی نتائج فکر سے ان کے طریقہ کار سے متعلق قواعد و ضوابط اخذ کرنے لگے یعنی کیا ان کے پالیسیزن کرنے میں مشغول ہو اور اسی میں بحثیں کرتے رہے اور کبھی مختصر اور کبھی تفصیل سے ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی خیالی صورت حال فرض کرنا شروع کی کہ جنہیں اگر کوئی اکل مند سوچے تو اس کی حقیقت سے اس دور کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا یعنی تخریج کے ماہرین کے طرز بیان سے ایسے ایسے نکات اور عمومی نتائج جس کو جنرل آئیز کنکلوئین کرنے لگے جنہیں سن کر نہ کوئی آلیب اور نہ کوئی جاہل آدمی کا ذہن بھی مطمئن ہو سکتا اس کے وقت خالص تقلید کا دور شروع ہوا اب لوگ نہ تو حق و باطل میں فرق نہ کرنے لگے اور نہ ہی احکام اخذ کرنے اور ان پہ بحث و مباسہ کرنے کی کوئی تفریق کرنے لگے اب فقی اس شخص کا نام ہو گیا کہ جو زیادہ بولتا اور غیر مختاط طریقے سے بحث کرتا ہو قدیم علماء کے مضبوط اور کمزور آرام کسی فرق کے بغیر یاد کر لیں اور اسے پورے جوش و خروش کے سب بیان کریں محدث اس شخص کو کہنے لگے کہ جو صحیح اور کمزور ہر طرح کی حدیث کو یاد بس کر لیں اور انہیں سوچے سمجھے زور زور کے اپنے جبروں کی طاقت سے بیان کرنے لگے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہی ہو گیا اللہ کے بندوں کا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جسے ایسے لوگوں کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن زمین میں اللہ کی حجت وہ ہوا کرتے تو جنب یہ شاہ انیتھیکل حرکتیں ایسی بننے لگی تھی اس کے بعد اب ہم آتے کہ آگے کیا ہوا کہ انیتھیکل کیس قسم کی حرکتیں تو میں کچھ ایگزیمپلز میں کچھ یہ حرکت دیکھیں دیکھیں دور جمعوت کے پیریڈ میں پھر اس طرح کے وہ جو انیتھیکل حرکتیں ہیں تو وہ بہت عام ہوئی اس میں ایگزیمپلز یہی کہ اپنے مفادات کی بنیاد پر فتوہ دینا وہی ایک سمپل ایگزیمپل میں نے شیئر کی جیسے اپنی زکاة بچانے کے لیے وہ کر لیا کہ سال پورا ہی نہ ہو اور اس سے پہلے ہی تاکہ اس پہ زکاة کا قانونی طور پر کوئی ایکشن ہی نہ بچانوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے کر دینے تاکہ بچانوں خوش ہو جائے لیکن پرانے بزرگوں کی اچھی ایکزیمپل میں اپنے شیئر کرتا ہوں جو کہ ایک پوزیٹیو ہے کہ جیسے ایک بار وہ غالباً حرون رشید باتشاہ جائے انہی کو یہ آیا کہ یہ اماؤنٹ میں اگر پے کر دوں اور روزہ نہ کروں تو یہ ہو سکتا تو انہوں نے ابو یوسف صاحب رحمت اللہ ان سے پوچھا کہ جناب آپ اس پہ فتوہ دیں کہتے جناب ایک غریب آدمی ہوتا تو اس کے لئے ہو سکتا تھا لیکن آپ کے لئے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ پیسوں کا اور غلام ازاد کرنے کا آپ کو روزہ کرنا ہی ہوگا اس لئے میں نہیں آپ کو کچھ کر سکتا تو دیکھیں ان کی ایک پوزیٹیف مثال ہے تیسی طرح کی آج کل کے زمانے میں نگٹیف مثال ہیں آپ کو مل جائیں گی پھر فرقہ پرستی میں تاثب ہونا اگلے کے بارے میں اس کے اگینسٹ فتوے کرنا کفر کے فتوے ڈالنا اور اس طرح کر کے یعنی لوگوں کی اصل ایتھ کل یہ نہیں اگلے کی اگر کوئی غلطی آپ کو لگ گئی ہے تو آپ محبت سے انہیں سمجھا دیتے لیکن اس کی بجائے بڑا تاثب کے ساتھ اگلے کے ساتھ وہ کرنا محاملہ مناظروں میں جیتنے کی کوشش اور یہ اس میں ایک سیاست ہی اس کے لئے ایک بار ایک بڑے میلے میں کسی صاحب نے وہ ایک بقاعدہ ایڈ لگانے کے لئے مارکٹنگ کا طریقہ یہ نکال آتا کہ جناب ہمارے اس میلے میں پہلوانوں کی کشتی ہوگی کتوں کی اور مولویوں کا مناظرہ ہوگا تو یا انہوں نے تین آپشن دی کے دیکھو بھی یا مارکٹنگ کے طریقے انہوں نے ایسے بنا اچھا پھر فنڈ اور پروپرٹی میں قبضہ کرنے کے لئے فتوے یہ آپ سننی چکے ہوں گے کئی کیس اپنے کئی اخباروں میں سننے ہوں گے کہ جیسے اب جناب کوئی کسی بیوہ خاتون کا کوئی زمین دیکھ پلوٹ دیکھا چلو جی قبضہ کر کے مسجد بنا دی اس پہ تو اس نوعیت کی اور پھر فتوہ کر دی نہ کہ جناب یہ تو مسجد ہے اس کو کوئی تبدیل کاری نہیں رکھتا تو اس طرح کے معاملات انسانی نفسیات سانچا اور ظاہر پرستی یعنی ظاہر پرستی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دین میں جو حرام معاملات ہیں تو وہ سارے انیتھیکل حرکتوں پہ وہ ہے لیکن انہوں نے اس کو کرنے کے بجائے بالکل ظاہری شکل بس دکھانے کی جس کو آپ کہیں کہ پیپرز پورے کر لیا لیکن اصل سپیرٹ کو اگنور کر دینا اس طرح کے آپ کو فتوے کہی نظر آئیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ تو قرآن مجید میں واضح ہے کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے حضور تو اب وہ تکبر پہ اگنور کر دینا اور اس میں اگلے کی شکل کو دیکھ کے تو اس پہ لے جا کے فتوہ کر دینا اس طرح کے اگزیمپلز آپ کو نظر آئیں گے آپ کو یوٹیوب میں آپ کو نظر آ جائیں گے اگزیمپلز پھر آئیڈیل پسندی اور پھر پریگمیٹیزم کی انتہائیں دونوں کوئی لوگ ایسے بالکل آئیڈیل قسم کی شکل بنا کے جناب یہ درستہ اور یہ غلط ہے اس طرح اور اس کے دوسرے اپوزٹ لوگ بھی ایسے بنے کہ جو عملیت پسندی کہ بس جو اب ہمارے لئے ممکن ہے وہی درستہ باقی اس کے علاوہ غلط ہے تو اس طرح کے فترے کرنا بال کی خال نکالنا اور بہت مینر سے ایشو کو بڑا ایشو بنانا اور اس پہ کفر کا فتوہ نافذ کر دینا اس طرح کے اور پھر شخصیت پر رستی یہ بہت کومن ہو گئی یعنی یہ بھی ہونے لگا کہ جناب بس جی ہمارے ان بزرگ نے کیا تو ہمارے اقابر ہیں ہمارے بزرگ ہیں تو بس انہی کی عقیدت انہی کے پہنچ اگنا اور دوسروں جو ان کے بلکل برابر کے ان کو بے عزت کرنا تو اس طرح کی اور فقاہ کی کردار کشی اگلے اگلے دوسرے کے بارے میں ایسے منفی فتوے کرنا اور اس طرح کی تو یہ اگزیمپل یعنی یہ شاہ علی اللہ صاحب نے اپنے زمانے اور اس سے پہلے کے زمانے کی انہوں نے فرمائی تو سیم سینیریو آپ کو آج تک بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اب وہ ہوتے ہوتے آج کل آپ کو وہی سب اگزیمپل آپ کو یوٹیوب میں مل جائیں گے تب اگلے ادوار میں علم الفقہ یہ اسپیشلی پیریڈ ہم ہجری ادوار سے دیکھنا سیون ففٹی ٹو تھرٹین سیون ٹی ہجری دیکھ لیں اور اسی کلینڈر میں تھرٹین ففٹی ٹو نائنٹین ففٹی تک کے زمانے میں کیا ہوا پرانے علماء میں جو ریسرچ ہوئی بس اسی کو پڑھنا اور یاد کرنا بس یہ عادت رہی فقی عراق کے تجزیعے اور ان کے دلائل میں غور و خوض کو ایک غیر ضروری کام سمجھا جانے لگا نہیں جو فتوہ ہے وہ ہی اہم ہے باقی اس میں جو دلیل ہے جو ریزن ہے اس ریزن پہ کوئی ریسرچ ہی نہ کرنا تو یہ آپ کے ایسی ایگزیمپلز ملیں گی میں کسی کے نام پہ نہیں کہتا لیکن آپ خود آپ کو بکس میں بھی یوٹیوب کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گی اور جنل ریسرچ پر اشتہاد کرنے کی ناپسند دیدگی اور اگر کسی فقی نے اگر اشتہاد کیا کوئی ریسرچ کی تو ان کے خلاف منصی فتوے وہ ہونے لگے پھر جمعوت کی عادت ایسی اس کے لئے آپ کو اگزیمپل بہت اچھی اگزیمپل بھی ملیں گی اور منفی بھی ملیں گی مثال کے طور پر سلاودی نے یو بی صاحب نے ریسرچ کی تھی ریسرچ ان کی یہ تھی کہ یعنی یہ اوریجنل زمانہ ہے اگر وہ ان کا جو ٹائم ہے وہ 11 ہنڈر ایسوی آنگوڈ آنگوڈ کا تھا تو انہوں نے ایک یہ اجاد کیا کہ تیل ایسا ہے جس میں فوراں آگ لگ جائے ایسی اگزیمپل آج کل کی اگزیمپل دیکھ لیں پیٹرول پاپی جیسے پیٹرول آگا تو اس میں تو فوراں ذرا سے ایک دم آگ نکل آئے گی تو انہوں نے اسی ٹکنالوجی سے ایک یہ اجاد کیا کہ ہنڈی کے اندر پیٹرول ٹائپ کی تیل جو ہے وہ ڈال دیا اب جب جنگ ہو رہی ہے نیوی کی تو نیوی میں کیا کرنا کہ وہ وہ پوری اپنی برتن جو ہے جو مٹی سے بنا ہوا اور اس کے اندر آئل ہے آئل کو لے جا کے جنہ آپ اگلے کے جنرل میں وہاں کے ان کے جہاز میں ٹکنا تو ایک دم ظاہر ہے کہ وہ ٹوٹے گا اور وہاں سے آئل وہاں سے گرے گا اب فورا اس پہ تیر مارنا تیر مارا تو جناب پورا جہاز اس میں آگے لگ جا نہیں اب اس میں ظاہر ہے کہ اگلے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو وہ دوسرے جو ہے وہ اس جہاز میں تو نہیں رہیں گے فورا سمندر میں جمپ کریں گے زندگی بچانے کے لئے تو سلوہدین یو بی کی جو نیوی ہے وہ فورا ان سب کو پھر قید کر لیتی تھی تو دیکھیں یہ ایک یہ اریجنل ایک پوزیٹیف مثال کہ وہ سائنس کو اس طرح انہوں نے اس زمانے میں یوز کیا لیکن جب انہوں نے جمہورت کی عادت بن گئی تو پھر تو ایسا ہوا سلسلہ کہ پھر تو جناب کوئی نئی چیز کو بہت برا سمجھنے جانے لگا تو وہ اس کا پھر ریزلٹ آپ دیکھیں منگولوں کے ساتھ جنگوں میں ناکام ہوئے سپین میں بھی مسلمانوں میں پرتگال والوں کی طرف سے جنگ ہوئی اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تو اس میں ریزلٹ کیا واقعہ آسانی سے پرتگالی جیت گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جو بچے تو کہا کہ یا تو پھر سپین سے نکل جاؤ یا پھر تم کرسچن بن جاؤ تو کوئی بن گئے ہوں گے اور کوئی جو ایمان کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر کشتیوں پر بیٹھ کے تو پھر مراکو اور لیویا چلے گئے بولو تو یہ اسی کی نسل آپ کو ابھی نظر آئے گی اچھا ترکی میں وہ ضبوطی اور آدھا یورپ تک فلسطین ایجپٹ چلے کے مراکو تک فتوات بھی ہوئی تھی ایک پوزیٹیو یعنی اس سمانے میں گن پاوڈر کی ٹکنالوجی ترکی میں بہت مسلمانوں نے ڈیویلپ کر لی تھی اور فتوات اتنو ہی کہ آدھا یورپ بھی فتح ہو چکا تھا لیکن نیگٹیو مثالیں بھی آپ کو ملیں گی جیسے یہ ایک ایجیمپل ہے مصر ایجپٹ کے سلطان تھے فرج بن برکوک صاحب اب یہ 1389 سے لے کے 1412 تک ان کے حکومت رہی تو انہوں نے چار مسلح کا اصول بنا دیا تھا ان کی حکومت مکہ مکرمہ تک تھی کہ ایجپٹ کے بادشاہ کی حکومت یہاں تک تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ بھی یہ ہر سکول آف تھاٹ مسلح الگ الگ بناو تاکہ ان کی وہ نماز الگ پڑھے وہ الگ پڑھے یہ کیا طریقہ بھی حرم شریف میں ایسی عرکت کرنے کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ چاہے کسی بھی سکول آف تھوٹ کے انہوں سب اکٹے ہی پڑھتے لیکن وہ انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا اس طرح ایک اور ایک زیمپل آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے کلوک یہ خود ترکی میں ہوا معاملہ یہ حکومت تھی 1603 to 1617 کا زمانہ تھا تو اس میں کچھ تعلق ترکی سے انگلینڈ کے ساتھ اچھے ہو گئے تھے تو وہاں پہ ملکہ نے گفٹ کے طور پر ایک کلوک بڑا سا وہ بنا کے بھیجا تو بادشاہ کو پسند آیا بادشاہ نے کہا کہ بھی اس کو یہ بڑا اچھا ٹائم صحیح اس میں آتا ہے اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں نہیں تھی ایسا کوئی کلوک تو انہوں نے بقاعدہ چوک میں وہ فٹ کروا دیا کہ اچھا تھا کہ لوگوں کو سب کچھ ہے تو انہوں نے یہی آرڈر دے دیا کہ جناب اس کلوک کو جو ہے نا اس کو توڑ دو تو ان کے جو مرید تھے انہوں نے یہی کیا تو اس طرح کے ایک زیمپل آپ کو نظر آئیں گی اچھا اسی طرح گلوپ کے ذریعے ایڈوکیشن استعمال کی جمال الدین افغانی صاحب یہ افغان افغانستان کے بزرگ تھے لیکن وہ سیکل کسی ملک میں نہیں ہوئے پہلے انڈیا آئے انڈیا میں بھی لوگوں نے ان کو نکال دیا پھر ترکی میں گئے ایران میں گئے وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا پھر ایجپٹ میں آئے ایجپٹ میں اب وہ جامیات الہذر میں پڑھا رہے تھے تب انہوں نے بقاعدہ گلوپ کو سامنے رکھ کے اور پڑھا رہے پوری ایک یعنی یہ بالکل جیسے آپ سپیشل آپ دیکھتے ہیں نا ایران کے ایرث میپ کے ذریعے آپ جیسے آج کل آپ یہ پڑھا لیتے ہیں تو انہوں نے یہ اب جمال الدین افغانی صاحب کا انتقال ایٹین نائنٹی سیون میں ہوا تو وہ کر رہے تھے تو وہاں کے مفتی صاحب نے فتوہ دیا یہ آ رہی ہے کہ اب بدت انہوں نے اجاد کر دیا تو ان کو یہ گلوپ کو بند کر دیا انہوں نے تو پھر آپ دیکھیں پر ریزل یہ ہوا کہ مسلمان دور زوال پہ یہ آ گئے یہ سیونٹین ایٹی فائف تو نائنٹین ففٹی تک کا زمانہ رہا ہے کہ نائنٹین ففٹی میں آ کے تو پھر یہ ہوا نا کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی یورپینز نے مسلمانوں کے اکثر ممالک فتح کیے ہوئے تھے لیکن اب وہ خود آپس میں لڑنے لگے تھے یورپینز تو اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ ان ملکوں کا سنبھال لیں تو وہ اس لئے چھوڑ کے چلے گئے تب جا کے ہمارے ہاں آزادی ہوئی لیکن اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ اس کو علم الفقہ کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو نشت استانیہ کہہ سکتے ہیں یعنی نائنٹین ففٹی سے لے کے آج تک کا پیریڈ ہے کہ آج تک مسلمانوں کے یہاں پھر جمعود کا جو معاملہ تھا وہ آدت آہستہ آہستہ ختم ہی اقدم نہیں ہوئی ابھی بھی زیرو پرسنٹ تو ختم نہیں ہوئی لیکن آہستہ آہستہ آپ کافی کامن طریقے سے آپ لوجیکلی سوچنے اور ریسرچ کرنے کی آپ میں بہت ساری سٹوڈنٹس بن گئے لیکن پہلے بہت کم لوگ تھے اور جو ایک آدھ بھی ایسا ہوتا تھا جو کرتا تھا تو اس کے اگنس پھر فتوے کا مل جاتا تھا اس کے ایک بہی اگزیمپل ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ کیا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے فارسی میں کیا فرس ٹائم انڈیا کے اندر انہوں نے یہ کیا تو ان کے اگنس کفر کا فتوہ لگ گیا کہ یار کتنی گستاقی کی انہوں نے کہ قرآن کا ترجمہ کر دیا انہوں نے تو ان کے ساتھ وہ زیادہ پھیلا تھا تو چل گیا معاملہ ان کا لیکن اس کے بعد مسلسل فتوے کفر کے فتوے آپ کو ابھی نظر آئیں گے تب آپ دیکھئے کہ دور جمود اور زوال کے پیریڈ میں آپ دیکھئے کہ تخلیقی صلاحیتوں کی خوصلہ شکنی کرنے لگے پھر ہوجسن ایک یورپین سکالر وہ تفسرہ کرتے ہیں پھر کہ سکول اور مدارس میں بھی تعلیم کو بنیادی طریقہ نسابی کتب کا رٹا لگانا تھا اس کے بعد ہی ان کے سمجھنے کی باری آتی لیکن تنگ نظر معاشرے کے نظر میں رٹا لگانے ہی کے ذریعے اگلی نسل کو آنے والے زوال سے بچایا جا سکتا ہے کئی ایجپشن دیہات میں اگر بچہ اپنی تخیل یعنی لوجیکلی اپنی سوچنے کی کوشش کرتا تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی مکتب سکول میں رٹا لگانے پر زور دیا جاتا تاکہ وہ اپنے ذہن سے سوچنے سے باز ہے بس جو ہے جو الفاظ لکھے میں وہی یاد کر لے جو لڑکا بھی جو ذیات کی حد تک کتاب کو یاد نہیں کر پاتا تو اس کو پھر ڈنڈے کے ذریعے اس کا توازے پھر کرتے اس کے اور جب بچہ مکتب سے نکل کے مدرسے میں پہنچتا یعنی یہ کہا تھا مکتب تو وہ ہے کہ بلکل جو پہلا چھوٹا بچہ جہاں پر پڑتا ہے اور مدرسہ ایک ذرا بڑا سکول ہوتا تھا تو اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ رٹا لگانے کی تعلیم بنیادی طریقہ وہ تسلیم کر چکا ہوتا تھا کہ حد تب بچے کو بھی لگ گئی اب جوان ہو کے بھی اس کی وہی آئی تو پھر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا اور وہ تخلیقی صلاحیتوں سے تو مالا مال ہو کر رٹا لگانے میں اچھا نہ ہوتا تو اس مقصد کے لیے اس سٹیج پر دھنڈے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ استاد کی جھڑکیاں اور ساتھی جو آپ کلاس ویلو ہیں تو ان کی تمسخر ہی کافی ہوا کرتی تھی کہ سارے کلاس ویلو پر مدھا کے اڑاتے تھے تمہیں یہ نہیں یاد آیا تمہیں یہ نہیں تمہیں یہ رٹا نہیں یاد کیا تو اس طرح کیا تو یہ سین اگزیمپل ابھی تک نائنٹین ایٹی نائنٹی کے زمانے تک کے سکولز میں آپ کو اگزیمپل ملے گی اور شاید اب بھی آپ کو مل جائے کچھ سکولز میں تو یہ صورتیات رہی ہے اچھا ہوجسن نے کوئی یہ ہمتے ایک تنقید نہیں کی بلکہ یورپ کی بھی حالت پہلے ایسی تھی تو وہ بھی ایسی ہی کرتے تھے تو اسی پہ پھر ہوا یہی کہ انہوں نے بڑا اپنی طرح سے پورا یورپ مل کے فلسطین فتح کرنے آیا اور کر لیا انہوں نے لیکن within 50-60 years کے اندر اندر مسلمانوں نے سلاودین یوبی نے ان سب کو پورے یورپ کے ساتھ جنگ کر کے سب کو نکال دیا تھا تو امیجن کریں کہ اس ٹیم یورپ کی حالت بھی ای تھی اب علم و فکر کی ریکوری کا پیریر یہ بہرحال مسلمانوں کے آرہ یہ میں ہسٹری میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ 1258 تو وہ زمانہ تھا جب حلاقو خان نے مغداد کو تباہ برباد کیا تھا اور اب تک ہزاروں لاکھوں مسلمان جان بھاگ ہو چکے تھے اب مسلمانوں نے 1258 سے 1495 تک کا جو پیریرڈ ہے انسائیکلوپیڈیا کا دوری سے کہا جاتا ہے یعنی اس میں ہوا کیا تھا کہ اب بھئی یہ حلاقو خان اگر بھی تم نے فتح کری لیا تو پھر مسلمانوں کی پوری ایڈوکیشن اور اس کا فائدہ اٹھاتے لیکن فائدہ نہیں اٹھایا اور کتابیں لائبریریز تعلیمی ادارے سب کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ آپ یہ امیجن کریں رفا عجد کے لیے کتابوں کو استعمال کرنے لگے یہ مغل جو فوجی تھے تو اس لئے مسلمانوں کے ہاں سب سے دیولپ اور علمی اعتبار سے جہاں پہ کام ہوا ہے یہ خوارزم بخارہ بلغ رات سمرقن نیشہ پور اسفہان بسرہ اور حلب یہ کہاں کہ یہ سارے شہر ہیں آپ ذرا گوگل میپ سے دیکھ لیں سمپلی ارس کر دوں یہ علاقے جو بہت دیولپ علمی اعتبار پھر آگے چلیں تو پھر عراق اور سیریہ فلسطین تک بہت علمی مرکز تھے یہ سب تباہ ہو گئے تھے تو مغلوں کی اچھا اگر تو بھی تم کو ہوتے ارام سے سیٹل ہوتے لیکن پھر واپس میں اس کے شہزادے اپس میں لڑتے رہے 1258 سے لے 1526 تک ایسے کر رہے تھے تو مسلمانوں میں سے جو اہل علم کے جو سکولرز تھے انہوں نے کیا کہ اپنی بکس کو اکٹھا کر کے اور اس سے مانے کی جو بھی گاڑیاں کیا ہوں گی ان کی کہ ظاہر ہے کہ آپ بہت کر سکتے ہیں تو کوئی چیز ہوتی تھی تو اس میں اپنی کتابوں کو اٹھا کے نکلے اس کے لئے یہ اگزامپل ہے ابن تیمیہ سکولر ہیں جو تھرٹین ٹوئنٹی ایٹ ایسی میں بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے یہ اب آئی شہر ان کا تھا حران جو کہ آج کل ترکی میں تو وہاں سے اس جنگ کی آلت ہوئی تھی تو وہ اپنی کتابیں لے کے نکلے اور پھر اس میں پھر ہوا کیا کہ دمشق یا دمسکس انگلش میں آپ کہتے ہیں سیریہ کا وہاں پہ آکے سیٹل ہوئے تو اب یہ امیجن کرلیں کہ ون ملین کتابیں جب تباہ ہوئی اس میں سے جو ہزار کتابیں باقی بچ گئیں تو انہی کو لے کے کپیز کرنے لگے خود انڈیا کے اندر ہی ہوا یہ کہ اکبر بادشاہ کے پاس ایک انگریز لے کے آئے کہ سر یہ دیکھیں ہم نے ایک مشین اجادتی ہے جس سے آپ کی کتابیں کتنی سیدہ بن سکتی ہیں تو انہوں نے کر کے دیکھا یہ تو بادشاہ کو پسندی نہیں آیا یہ کیا اس کی بجائے جو ہاتھ سے لکھا ہوتا وہ زیادہ اچھا ہے تو انہوں نے وہ پرچیز نہیں کی وہ مشین تو خیرحل مسلمانوں کو جو بکٹ باقی بچ سکیں اتنی لے لے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کوپیز بناتے رہے اور پھر اس کے بعد پھر اریجنل جس کو جو ریسرچ آئی جس کے علم میں آیا تو آیا لیکن پھر کیا ہوا کہ اب 1495 سے 1737 تک شروع ہواشی اور تلخیص کا پیریڈ شروع کیا شرح یعنی ایکسپلینیشن پرانی بکس جو مل گئی ہاتھ میں اب اس کی ایکسپلینیشن ہے ہواشی یہ آگئے یہ بھی ایکسپلینیشن کا طریقہ تھا کہ چلو بک میں جو لکھا ہوئے لیکن پیپر کے اوپر ذرا سا حصہ بچ جاتا تو اسی کی وہاں مینر سی ایکسپلینیشن لکھ دی تو یہ ایک آیا اور تلخیص یہ آئی تلخیص کا کہلے کہ ایک بہت زیادہ کچھ ہوا آگیا تو وہ پڑھنا مشکل ہے تو اس کی سمری کر دینا تو اس طرح کی جو بھی اہل علم پر یہ کرتے رہے اس کے بعد پھر فکری بیداری کا دور یہ سیونٹین سیونٹی سیون سے چلا نائنٹین فورٹی سیون تا کب کہلے نائنٹین ففٹی کہلے امیشن تو یہ اس پیریئرڈ میں آیا تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں شاہ علی اللہ صاحب نے جو اپنے زمانے کے سیناریو کو انہوں نے بیان کیا تو وہ حالت تھی لیکن چلیں ابھی بیداری کا ریکاوری کا دور آ رہا تھا اب ذرا دیکھیں علم و فکر کی ریکاوری انہوں نے کیسی کی یہ آپ دیکھیں کہ یہ بک ایسے لکھی اور یہ دیکھیں کہ یہ ہواری ہیں یہ اس کے ہواشی ہیں جو یہ اوپر اس کے برکل بارڈر پہ انہوں نے جو لکھ دیا آیا تو یہ ایک 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 پھر بہرحال جمعود کا دور 13 52 17 85 تک آپ کہہ لیں اچھا کہنے کو آپ اختلاف کر سکتے ابھی میں نے 17 37 کا اب 17 85 تو بارحال وہ ایک ختم نہیں ہوگا یعنی جو جو بھی اہل علم جو آئے جس کی originality جن کے آن تھی وہ آئی تو ان کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی اور ان کا یہ رہا اور پھر 17 85 سے لے کے 1950 تک تو یہ ہوا کہ سے لے کے مراقعو تک مسلم ممالک کی فتح ہو گئی تو اس کو کلونیل زم کہا جاتا ہے ہسٹری میں اسے اب یہ ایک اگزیمپل انڈیا کے ہاں دیکھ لیں کہ اورنگز بیالمگیر وہ ایک بڑا ان کا علمی ذوق تھا تو انہوں نے بیوروکریسی کے ایک ایڈوکیشن کا نظام اس کا کریں اور وہ لکھنو کے ایک پوری بڑی اچھی حویلی ان کو دی کہ آپ یہ کریں گا اب ملہ نظام الدین صاحب نے یہ درس نظامی جو آج مدارس میں پڑھتے ہیں تو ملہ نظام الدین صاحب نے اس وقت کیا یہ سیونٹین انڈر تو سیونٹین زیرو سیون کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر مغل شہزادے آپس میں لڑتے رہے مسلسل اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ انڈیا پھر بریٹش حضرات نے فتح کری لیا پورے انڈیا کو تو کچھ نہ کچھ حصے تک جو بھی بچا اس میں پرانے علم کو سنبھال لیں کی کوشش کرتے اس کے بعد پھر اب ملہ نظام الدین صاحب جو لخنو کے بزرگ تھے تو دیکھیں کہ انہوں نے جو درس نظام دیویلپ انہوں نے کیا آپ دیکھیں سکسٹین سیونٹی 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 چل رہا تھا ان کے اس ٹیچرز بھی کچھ جو انہوں نے کام کیا تھا تو سیونٹی ہنڈرڈ کے آس پاس ملہ نظام الدین صاحب نے درس نظام کا ایک پور ایڈوکیشنل سسٹم بنایا تو اس میں دیکھیں کہ بکس کیا ہے صرف یعنی عربی اور فارسی زبان صحیح طریقے سے بولنے کا یہ طریقہ ہے نہا وہ ایک عربی اور فارسی زبان کا دانچہ ایک پورا سٹرکچر انہوں نے بنا دیا منطق ایک فلسفیانہ طریقہ تھا کیلکولیشن کا وہ انہوں نے اس میں اپنے سلیبس میں رکھا حکمت میں رکھا یعنی وزڈم اس میں ایتھکس اور فلسفہ یہ ایک اٹھا کیا اس کے بعد ریاضی یعنی متمیٹکس بھی ایڈ کیا انہوں نے پھر بلاغت میں عربی اور فارسی زبان سکھانے کا آیا پھر فکہ اور اصول فکہ انہوں نے تفصیل سے اس کو اپنے سلیبس میں رکھا اور پھر کلام کلام وہی ہے کہ جو اس سے پہلے جو بیسے ہو چکی ہیں فلسفے پہ اور معاملات پہ تو وہ بھی اس میں بکس انہوں نے شامل کی پھر تفسیر جلالین اور بیضاوی یہ دو تفسیر کا توڑا سا حصہ انہوں نے رکھا اور حدیث میں بس صرف ایک بک مشکات جو بس صرف یہی ہے کہ انہوں نے رکھی انہیں دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کا کم حصہ لیکن دیگر اس زمانے کے علوم پہ فوکس ان کا زیادہ رہا اچھا اس کے ساتھ پھر شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ پیریاد ہے سیونٹین زیرو تری سیونٹین سکسٹی ون سوری مجھ سے غلطی ہوئی سکسٹی ٹو یا تری میں نے کہہ دیا تھا سکسٹی ون تک ان کی لائف رہی ہے انہوں نے پھر اس میں ایڈوکیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کی انہوں نے قرآن مجید اور حدیث کی بکس کو ایڈ کیا اس میں کہ بھی یہ سلیبس میں یہ ہونا چاہیے اور قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی انہوں نے کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ تو آئے نا اور اس کا پھر ریزلٹ یہی ہوا کہ ان کے اگینس فتوہ کفر کا فتوہ ان پہ ہو گیا کہ آپ نے تو گستاگی کی تیئے ہو گیا ان پہ لیکن بہرحال شاہ ولیلہ صاحب کیا کام زیادہ پھیلا اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو شاہ عبدالقادر دیلوی صاحب اور شاہ رفی الدین دیلوی صاحب ان دونوں کو کہا بیٹو اب آج کل کا زمانہ آرہا کہ اردو کی لینگویج وہ بن رہی ہے تو اس کا ترجمہ کریں تو دونوں نے کیا دیکھیں یہ ایٹین فورٹین اور ایٹین ایٹین میں دونوں بزرگوں کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ پہلا ترجمہ ہے اردو میں جو انہوں نے کیا اچھا اس زمانے میں انڈیا میں اب میں انڈیا پہ زیادہ اس لی فوکس کر رہا کہ ہمارا علاقہ ہے نا اچھا سین سین ملتا جلتا مسلم ممالک میں جہاں جہاں کولونیل ایزم ہو چکا تھا وہاں پہ بھی ایسی آلتی تقریبا اب انڈیا میں انگریزوں نے ایڈوکیشن کا کی سلسلہ سیونٹین سکسٹی فور میں ان کی پہلی فتح ہو گئی تھی بنگال کے اور وہاں سیئٹین تھرٹی فائیس تک تک اس میں انہوں نے پرانا مسلمانوں کا سلسلہ تھا درس نظامی کو انہوں نے رکھا اور یہی سے فقہ بنتے تھے تو بیروکریسی عدالت کی جاب بھی انہوں دے دیتے تھے انگریز بھی کہ ٹھیک چلو ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے انہوں کو جاب دینی اور پھر مسلم طلبہ کے لیے عربی اور ہندو طلبہ کے سنسکرط کے کچھ ان کے لیے ایک وضائف سے دینے ان کو پیسے بھی دے دینے ان کو بچوں کو چلو اپنی ایڈوکیشن کو تو یہ سنبھالے ہی اور یہی انہی کو جاب بھی انگریزوں کی جتنے جتنے حصے پہ انڈیا میں وہ فتح کرتے چلے گئے اتنے حصے میں دے ترے جاب لیکن پھر ایک حادثہ ہو 1835 میں انگریزوں کے بڑے سکولر لارڈ میکالے نے مشورہ دیا اپنی قوم کو انہوں نے ایک منٹ کی شکل میں انہوں نے دیا اور اس میں سامنے آرہا آپ پڑھ سکتے ہیں سمپل یہی تھا کہ جناب آپ سنسکرت اور عربی پہ اس پیسے بھی دے رہے ہیں اور سٹوڈنٹس کو اور اس میں وہ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا بھی اس میں تو کوئی انگلیش کے اندر بہت دیپ سے بہت سے علوم آ چکے ہیں تو یہی آپ سکھائیں اس میں تو میکلی صاحب نے ابھی تو مشورہ ہی دیا تھا لیکن پھر بریٹش پارلیمنٹ نے ایکسپٹ کر لیا اس بات کو اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ جو پرانے درس نظامی والے سٹوڈنٹس کو اب گورنمنٹ جاب نہیں دے گی تو اب جو لینا چاہتے تو وہ پھر انگلیش میں آئے تو تب ہم دیں گے تو تب جا کے پھر سرسید صاحب نے پھر انگلیش پڑھانی شروع کر دی تب جا کے سلسلہ ہوا لیکن یہ بھی ہوا کہ جب مسلمانوں کی بیروکریسی کی جاب ختم ہوئی یہ 1835 تو 1860 تک کا پیریاد ہے اور 1857 میں تو بریٹش کا پور انڈیا میں فتح ہو چکی تھی تو اس وقت مسلمانوں میں آیا کہ آپ کیا کریں تب دیکھیں کہ دو طرح کے گروپس بنیں ایک آیا کہ ہم اپنا قدیم نظام تعلیم جس میں فقہ مین فوکس تھا اس کو ہم کنٹینیو کریں اس کے لئے ایک بڑے سکالر مولانا محمد قاسم ننوتری صاحب 1880 میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک چھوٹے سے شہر دیوبند میں انڈیا میں درس نظامی کا مدرسہ شروع کیا اور آہستہ پھر مسلمان جتنے سے لے کے آج تک یہ سینیریو ہے دوسری طرف سید احمد خان صاحب انہوں نے علی گر میں ایک بقاعدہ ایک اورینٹل کالج بنایا جس کو محمد انگلو اورینٹل کالج اس طرح سے یہ کیا بھی انگلیش میں یہ شروع کیا اور یہ 1875 میں انہوں نے شروع کیا اب وہاں سے سکول کالج کے نیٹ ورک آہستہ پھیل گئے اور یہ چکے انگلیش میں وہ کر رہے تھے تو اب یہ ہوا کہ بریٹش گورنمنٹ نے ان کو سپانسر بھی کیا اور بہت کچھ فنڈ بھی دینے لگ تو یہ سلسلہ یہ جو صرف کالج تھا اب تو اس مانوں کے پڑھے لکھے لوگ یوپی میں ہی رہتے تھے اور دوسرے علاقوں کے جو لوگ پڑھنا چاہتے تھے تو یوپی میں آتے تھے پڑھ کے پھر اپنے شہر یا گاؤں جہاں جانا چلے جاتے تھے اس کے بعد دیکھئے کہ ریزلٹ اس میں پھر یہ ہوا کہ خون اور رنگ کے اعتبار سے انڈیا ایک اپنے ذوہ کرائے اخلاقیات اور اکل کے اعتبار سے انگریز بن جائے تاکہ ان کو بیوروکریسی کی جاب ملے اور سائنس پہ بارحل سر سید احمد خان صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے سائنس پہ فوکس نہیں کیا بلکہ فکر اور فلسفے پہ کیا اور انگریزی کلچر کوئی انہوں نے کیا تو پھر اس میں ریزلٹ کیے ہوا کہ ابھی تک اس کا ریزلٹ آپ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی لوگ آتے ہیں بیوروکریٹس کے جو بالکل اسی لائف سٹائل میں جو سر سید احمد خان صاحب نے جیسا بنایا تا ایڈوکیشنل کا نیٹ ورک وہ ابھی تک چلا رہا اسلائی تعلیم بھی ہوئی کہ جیسے مثلا محمد علی منگیری صاحب نے ایک کوشش کی کہ یہ بہت فرق آ رہا ہے کہ کچھ لوگ پرانے علم پہ آ رہے ہیں کچھ بہت موڈرن پڑھ رہے ہیں دونوں میں بڑا فرق آ رہا ہے اس کو اکٹھا کریں تو انہوں نے پھر لکھنو میں ایک ندوات العلماء انہوں نے بنایا ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ تاکہ قدیم اور جدید علوم کا توازن کیا جائے ایک صحیح طرح بیلنس آئے تو یہ 1898 میں انہوں نے کیا تو یہ بھی لکھنو میں ابھی موجود ہے تو تو یہ آپ سامنے میں اپنا دیکھ سکتے ہیں اچھا انڈین 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 نے وہ کر لیا تھا صحیح سنسکرت کی بجائے انگلیش میں انہوں نے جلدی فوکس کر لیا تھا تو یہ ایک اگزیمپل یہ سامنے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے یعنی کسی خاص ایریہ کی انہوں نے کیلکولیشن کی ہے تو ہندو کتنے اس میں ایڈیوکیشنل لوگ انڈینئرز بن گئے سپروائزرز بن گئے پھر اوور سیئرز اکاؤنٹ کتنے زیادہ تھے اور مسلمان صرف تین آدمی میں یہ ایٹین سکسٹی نائن کی بات تو اس کے بعد پھر ریزل کی ہوا اچھا پھر آگئے دیکھیں آگئے کیا ہوا دیگر ممالک میں یورپ کا نظام زیادہ رہا چاہیے جہاں پہ کولونیلزم میں بریٹش اور یورپین زیادہ تھے تو وہاں ان کی ایڈیوکیشن زیادہ چلی لیکن ایجفت میں دیکھئے اشرافیہ کے جو انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں ان کے بیروکریٹس بھی بنے ہیں انگلیش سیکھی انہوں نے لیکن عربی کو بارال رکھا انہوں نے اسی طرح لبنان تیونس الجیریا مراکو اس میں فرانس کا یہاں پہ قبضہ رہا لیکن ان لوگوں نے بھی اپنی عربی زبان کو مارا رکھا ترکی میں البتہ الٹا معاملہ ہو گیا انہوں نے یہ کیا کہ مغربی کلچر پہ جبرن فروغ ہوا اور اگر سے ترکی پہ کئی یورپینز کا قبضہ نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کے پھر مصطفیٰ کمال عطا ترک جنہیں کہا جاتا ہے یعنی ترکی کے والد ان کو کہا جاتا ہے ان کی حکومت 1924 میں بنی انہوں نے سلطنت عثمانیہ ختم کی اور 1938 تک ان کی حکومت رہی تو انہوں نے ایک پورا رومن کلچر جو ہے پورا انہوں نے ایک جبرل اس کو امپلیمنٹ کیا اچھا مصطفیٰ کمال صاحب فوت ہوئے لیکن ان کے بعد پھر جو صاحب آئے تو انہوں نے اس پہ اور زیادہ شدت کر دی کہ بالکل ترکی کو رومن کلچر پہ لانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ سلسلہ جاری رہ 2002 تک لیکن اب اس کے بعد پھر کافی دیندار لوگ بہرحال وہاں پہ آئے اور آگ کے اس وقت جیسے آپ آج کل کے پرائم منسٹر صاحب کافی دیندار لوگ ہیں تو انہوں نے طیب وردگان صاحب اور ان کی پارٹی نے پھر کافی یہ جو یورپین کلچر پہ جو قبضہ تھا اس کو انہوں نے ختم کیا کہ بھی جو بھی جس طرح چاہیں رہیں اور جو چاہے مذہبی کلچر میں رہنا چاہیں یا چاہیں تو وہ اپنے رومن کلچر میں رہیں نہیں لیکن ازادی انہوں نے ہی ہاں اچھا انڈونیشیا ملیشیا میں دیکھیں تو ڈچ کولونیلزم رہی ہے تو وہاں ڈچ زبان میں ہی وہ زیادہ آیا سلسلہ اور رومن رسم الخط ایسا ہی ہوا اچھا ترکی میں بھی یہ ہی ہوا کہ انہوں نے بھی اپنا سبسکریپ جو ہے وہ جو پہلے عربی اردو کی طرح کا تھا ترکی کا انہوں نے رومن میں رکھا تو سیم انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی وہ رومن رسم الخط میں ان کی لینگویج چلتی ہے ورنہ پہلے ان کے ہاں بھی جو سبسکریپٹ ہے وہ پورا وہی جیسے اردو اور عربی کا وہ تھا اس کے بعد پھر جمعود اور زوال کے بعد جب پھر خود یورپینز آپس میں لڑ پڑے کہ اب ہوا یہی کہ فرانس اور انگریزوں کی نڑائی ہوگی جرمن اور اٹلی کے ساتھ تو ہو کہ انہوں نے پورا یورپ تباہ کر دیا آپس میں تو جو بچ بھی گئے تو فتح تو ہوئی بریٹش اور فرانس کو وہ جیت گئے لیکن وہ خود بھی بہت کمزور ہو گئے اور وہ ان کی بھی فتح ہوئی اصل میں امریکہ کی طاقت سے ہی ہوئی اور رشیہ کی طاقت سے ہی ہوئی تھی تو چلو ہو گئی لیکن مسلمانوں کب انہوں نے یہ کہا کہ یار ان ملکوں کو چھوڑو اس کو ہم مینج نہیں کر پا رہے تو تب انہوں نے ہمارے ملک چھوڑ دیئے تب جا کے آپ کہلیں کہ اب اس کو ہم آزاد اب پاکستان 1947 میں بنا تو اسی کے آس پاس ہی آپ کہیں 1947 سے 1960 تک کے پیریڈ میں آستہ آستہ ملک انہوں نے چھوڑے لیکن ابھی تک وہی کلچر ہے کہ ایک مذہبی طبقہ جو قدیم تعلیمی آفتہ ہے اور کچھ موڈرن مغربی تعلیمی آفتہ جس میں سیاسی طاقت زیادہ ہے ایک مغربی کلچر وہ آپ کو بیوروکریٹس میں ملے گا مسلم ممالک میں بہت سار اور ایک درمیان کا بھی ایک ہے کہ جس کو متوازن طبقہ کہیں لیکن وہ ابھی تک کم آیا ہے لیکن اب یہ 2000 کے بعد آپ کو ملیں گے لوگ کافی زیادہ آپ کو ملیں گے کہ جو ایک موڈرن اور پرانے علم کو اکٹھا کرنے کی جو ایک ریکنسلییشن کر رہے ہیں اب آپ کو کافی مل جائیں گے لوگ عوام الناس 1947 میں تو غیر تعلیمی آفتہ اور جہالت ہی تھی یعنی اب دیکھیں کہ پورے انڈیا کے اندر صرف یوپی کے لوگ ہی پڑھے لے کے ہوتے تھے اور دوسرے علاقوں کے کوئی اکا دکا لوگ ہوتے تھے کہ جو آ کے یوپی میں آ کے پڑھ کے آتے تھے اپنے اور ٹھیک ہے بہت ہوا تو چھوٹا موٹا کوئی سکول بنا لیا کالج بنا لیا اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا پنجاب کے اندر بھی صرف ایک ہی شہر لاہوری تھا جس میں پڑھے لکھے کچھ تھے لیکن بہت زیادہ نہیں تو وہ بھی کچھ اور شہروں میں بھی اکا دکا آپ کو مل رہیں گے ایگزیمپل اس کے بعد پھر خیر پاکستان میں انہوں نے کچھ ایڈوکیشن اور اس کو کیا لیکن یہ نائنٹین ایٹی تک کا پیریئر میں کہوں گا کہ پھر بھی میجورٹی پاکستان کے بھی اور سیم انڈیا میں مسلمانوں کے بھی زیادہ تر انپڑی تھے لوگ لیکن نائنٹین ایٹی کے بعد پھر ایڈوکیشن زیادہ نہیں شروعی ہر گروہ میں سیاستدان سیاستدانوں کا ایجنڈا آپ دیکھ سکتے کہ اس میں کیا کیا گیا ایڈوکیشن کا تو جنب یہ تھا علم الفقہ کا سیلیریو اس پورے پیریئر میں تو یہ تو ہو گیا اب جو سوال بہت سے پیدا ہونے چاہیے تو اب بلا تکلف ایمیل کر لیجئے اور اگلے لیکچر میں ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ ازادی کے بعد جب یہ نائنٹین ایٹی سے لے کے آن ورڈ مسلمانوں کے ہاں ایجوکیشن زیادہ آئی تو پھر ریزلٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہمارا اگلے لیکچر ہوگا انشاءاللہ تو جزاک اللہ خیر وحسن جزا